اسلام علیکم فرنس میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ ویڈ عائشہ تو فرنس آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سے بہت جھٹ پر سے بہت تیسٹی والے چکن پلاؤ کی ریسپی لائی ہوں جو کہ بلکل ریسٹورنٹ کے فلیور والا ہوتا ہے اور جسے ہم گھر میں بہت سپل طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اب یہ چکن پلاؤ بنانے کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں اس میں میرے پاس یہ تین پاؤ کے قریب چکن ہے جس کو میں نے دھو کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ میں میرے پاس ہیں ڈرائے مصالے جس میں میں نے لیا ہے سابود دھنیا ہے میرے پاس یہ تقریباً میں نے لیا ہے چار سے پانچ بڑے کھانے والے چمچ اس کے ساتھ میں میرے پاس ہے یہ سوف ہے میرے پاس جو میں نے لیا ہے تقریباً سات سے آٹھ بڑے کھانے والے چمچ اور یہ ہے میرے پاس میں سابت کالی مرچ ہے بڑی لائچی ہے لونگ ہے زیرہ ہے اور یہ میرے پاس ہے بادیان کا پھول جو کہ پلاو کو بہت ہی مزے کی خوشبور بہت مزے کا flavor دیتا ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے لی ہے یہ ہری مرچے ہے میرے پاس میں چھے عدد اور اس کے ساتھ میں نے لی ہے ایک بڑی میں نے پیاس کی ہے جسے میں نے دو پیسز میں کٹ لیا ہے اور لسن کی یہ میرے پاس میں ایک پوتی ہے جس کو میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے تو پھر چلیں جو ہم پلاو کے لیے سب سے پہلے چیز بنائیں گے وہ ہے یخنی تو پھر ہم یخنی بنانا شروع کرتے ہیں تو یخنی بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک سادی دیکھچی میں جو ہے دھلی ہوئی چکن ڈالی ہے اور چکن میں میں شامل کروں گی سارے ہمارے ڈرائے مسالے اور ڈرائے مسالے جانے کے بعد میں اس میں جائیں گی یہ والی پیاز ہری میرچے اور لسن کی پوتی اور اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً دو سے تین گلاس بھر کے پانی جس میں جو ہے تقریباً میں چکن کو پکاؤں گی 40 to 45 منٹس تاکہ جو یخنی میں چکن کا فلیور ہے وہ بہت مزے کا رج بس جائے جی فرنڈس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یخنی میں پانی شامل کر دیا ہے تقریباً 3 سے 4 گلاس میرے پاس پانی ہے اور اسی پانی میں میں چکن کو گلاوں گی جو ہے 40 سے 45 منٹ کے لیے تو پھر جب تک کہ ہماری اپنی تیار ہوتی ہے تو میں اتنی دیر میں تیار کر لوں گی پلاو کا مسالہ جس میں ہم چاوڑ ڈال کر گلائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے پلاو کے مسالے کے ساتھ ملتی ہوں اب پلاو کا مسالہ بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں نے اس میں لی ہے یہ میرے پاس میں ایک پیاز ہے اور اس کے ساتھ میں میں نے لی ہے یہ ہری میٹرے ہیں میرے پاس 5 سے 6 عدد اس کے ساتھ میں میرے پاس آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہے میرے پاس میں دہی تقریباً یہ ہاف کپی کے جتنا دہی ہے اور میں نے دیئے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز ہیں جس کو میں نے یوں بک سلائسز میں رفلی چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ میں میرے پاس ہے نمک ہز بزائی کا اور یہ ہے پسی ہوئی لار مرچ ازر بسن کا پیسٹ اور جائنگ گیس میں ثابت گرم مسالے جو ہے مسالے میں بھی جاتے ہیں اور یقنی میں بھی جاتے ہیں تو ثابت گرم مسالے میں میرے پاس ہے یہ ہے میرے پاس میں ثابت کاری مرچ ہے بادیان کا پھول ہے لانگ ہے اور زیرہ ہے تو پھر چلیے ہم اس کا جو مسالہ بنانا ہے وہ شروع کرتے ہیں تو پھر مسالہ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے دیکھچی میں تیل گرم کیا ہے تقریباً تیل ہے میرے پاس میں ہاف کپ کے قریب اور اب میں اس میں ڈالوں گی ساتھ میں یہ پیاس اور ہری مرچیں اور پیاس شامل کرنے کے باد میں اس میں ڈالوں گی سارے جو میرے پاس میں یہ ثابت گرم مسالے تھے وہ اور ثابت گرم مسالے ڈالنے کے باد میں پیاس کو پڑھ لوں گی سارے مسالے کے ساتھ میں گولڈن براؤن جی فرنس آپ نے دیکھا ہے کہ پیاس بھی ہے وہ گولڈن براؤنش ہو چکی ہے اب میں اس پوائنٹ پہ اس میں شامل کروں گی اگر پلسن کا پیس اور اگر پلسن کا پیس s کیسے ہوئی لازمریچ اور مرچ سب سے پہلے اس میں چاہے گا اس کے بعد اس میں چاہے گی کیسے ہوئی لازمرچ اور اب چھوڑا سا مسالوں کو بھی ہم بھون لیتے ہیں اب اکلسن کے ساتھ دو سے تین منٹ ہم مسالوں کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دہی اب اس میں جائے گی دہی اور دہی کے فوراں ہی بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ٹومیٹوز اور اب میں اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی شامل کروں گی اور پانی ہم اس میں اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ جو ٹومیٹوز ہیں ہمارے وہ سوفٹ ہو جائیں جی تو اب میں اس میں ہاف کپی قریب پانی شامل کیا ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد میں اسے کر دوں گی اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈھک کے پکاؤں گی تقریباً پانس سے دس منٹ کے لیے جب تک کہ ٹومیٹا جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور جو گریوی ہے وہ بہت ہی مزیتار سی تیار ہو جائے جی فرنس تو تقریباً دس منٹ کے بعد میں جو مسالہ ہے وہ فائنری تیار ہے اور ٹومیٹوز جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب میں تھوڑے سی ٹومیٹوز کو مسالہ کے ساتھ میں کر دوں گی مکس سپیچولا کی مدد سے تو اب تقریباً جو ہے فورٹی فورٹی فائیف منٹ کے بعد میں جو جہنی ہے وہ ہماری ڈن ہو گئی ہے اب میں تھوڑے کو کروں گی بند اور میں جو اس کی جو سارے چکن ہے وہ میں یخنی سے کر لوں گی سیپریٹ جی فرنس اب سیپریٹ کی ہوئی چکن کو جس کو میں نے جو ہے وہ یخنی سے سیپریٹ کر لیا تھا اب میں نے اس کو شامل کر لیا ہے گریوی میں اور چکن کو گریوی میں ڈالنے کے بعد میں کر لوں گی مکس اور اب میں اس میں شامل کروں گی دھلے ہوئے چاول جو کہ ہیں میرے پاس میں تقریباً تین پاؤ کے قریب اب اس میں جائیں گے چاول دھلے ہوئے اور چاول ڈالنے کے بعد دوبارہ یہ ہوگا تھوڑا سا مکس اور اب میں اس میں شامل کروں گی یخنی تو اب یخنی جو ہے میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور یخنی شامل کرنے کے بعد میں اس میں دوں گی بوائل اور میں اس کو پھر کور کر کے پکنے رکھ دوں گی اور پھر انشاءاللہ میں مل دی ہوں اب آپ سے اس کی فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے تیس سے پیتس منٹ کے بعد میں جو پلاو ہے وہ فائنلی ڈن ہو چکا ہے اور آپ جو ہے وہ چاول کا دانا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کھلا کھلا چاول کا دانا ہے تو چلیں اب میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کو سرف کر کے جی فرنس تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پلاو کی جو لوگ ہے وہ کتنے مزے کی لگ رہی ہے تو پرنس آپ یہ والی ریسپی پلاو کی جو میری ریسپی ہے یہ گھر میں ضرور ٹرائے کیجے گا اور پھر مجھے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ بلاؤ کی لئے سے بھی کیسی لگی تو پھر چینل ٹھیک ہے آپ مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا تو ٹیل رین اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئےに سیدیوز مجھے دیجئے دی Lilly